اعوذ باللہ سمیون علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ والعظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی میں اپنی ویڈیو میں آپ کو جو سٹوری سنا رہی ہوں اس کا مورال اصار اور ہمدردی ہے علامہ واقتی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم وزرے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بڑی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا فاکو تک نوبت پہنچی گھر سے اطلاع آئی کہ عید کی آمد ہے اور گھر میں کچھ نہیں بڑے تو صبر کر لیں گے لیکن بچے مفلسی کی عید کیسے گزاریں گے یہ سن کر میں نے اپنے ایک تاجر دوست کے پاس کرس لینے کے لیے چلا گیا وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا اور بارہ سو درہم کی مہر لگی ہوئی سیل بند ایک تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی میں گھر آیا ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میرا ایک خاشمی دوست آیا اس کے گھر میں بھی افلاس اور غربت نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا اور اسے کچھ رکم کی ضرورت تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا تھیلی کی رکم نس نس تقسیم کر لیتے ہیں اس طرح دونوں کا کام چل جائے گا کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے آپ ایک آدمی کے پاس گئے اس نے آپ کو بارہ سو درہم دیئے اور آپ اسے ایک عام آدمی کے عطیے کا نس دے رہے ہیں آپ اسے پوری تھیلی دے دیں چنانچہ میں نے وہ تھیلی کھولے بغیر اسی طرح اس آشمی دوست کی حوالے کر دی وہ تھیلی لے کر پہنچا تو میرا تاجل دوست اس کے پاس گیا اور کہا ایب کی آمد آمد ہے گھر میں کچھ نہیں کچھ رکم کرس چاہیے آشمی دوست نے وہی تھیلی مہر لگی ہوئی اس کے حوالے کر دی اپنی ہی تھیلی اسی طرح مہر لگی ہوئی دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے وہ تھیلی آشمی دوست کے ہاں چھوڑ کر میرے پاس آیا میں نے اسے پورا قصہ سنایا در حقیقت تاجل دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ سارا مجھے دے گیا اور خود کرس لینے کے لیے آشمی کے پاس چلا گیا آشمی نے جب وہ حوالہ کرنا چاہا تو راز کھل گیا تو ایسار اور ہمدردی کے اس انوکھے واقعے کی اطلاع جب اس وقت کے وزیر مملکت یہیہ بن خالد کے پاس پہنچی تو وہ دس ہزار دینار لے کر آئے اور کہنے لگے ان میں دو ہزار آپ کے دو ہزار آپ کی حاشمی دوست کے دو ہزار تاجل دوست کے اور چار ہزار آپ کی اہلیہ کے ہیں کیونکہ وہ تو سب میں سے زیادہ قابل قدر اور لائکِ عزاز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ وہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کا اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ تھے وہ لوگ جن میں اسلام کی اخلاقی قدر آباد تھی زندہ تھی اور جنہیں دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کرنے پر خود بخود آمادہ ہو جاتے تھے انہوں نے اپنی اسلام کی جو تبلیح ہے وہ اپنے کریکٹر سے کی نہ صرف زبان سے لوگوں کو تبلیح کی بلکہ عملی طور پر لوگوں کو وہ ہر چیز کر کے دکھائی اور لوگ جب ان کو یہ سب کچھ کرتے دیکھتے تھے یا ان کی اخلاق سے وہ اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام قبول کر لیتے تھے اب ڈونٹا نہیں چراغے رخ زیبا لے کر لیکن آج کل وہ وقت نہ رہا نہ وہ لوگ رہے احسار اور سخابت یعنی اپنا مال خرچ کرنا بہت اچھی زفتیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ صفات موجود تھی اور پورے کمال کے ساتھ موجود تھی اور بہت ہی آلہ درجے کی تھی یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان مال خرچ کر لے اور اپنے لیے بھی بچا کر رکھے یہ بھی زفت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنا سارا مال اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خرچ کر دے بلے اس میں اس کا نقصان ہی تیو نہ ہو یہ آلہ درجے کی زفت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ صفت تھی جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے دوسروں کو اپنے اوپر درجی دیتے ہیں اور اگرچہ ان کا اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان علا صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد بھی مانگتے رہیں اپنا مال خرچ کرنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن اگر ہم اپنا مال خرچ کریں کہ تو ہمارا باقی جو مال ہے وہ باق ساف ہوگا اگر ہم مال کو جوڑ جوڑ کر جمع کر کر کے رکھتے رہیں گے اور ہم اس کی زکاة بھی نہیں دیں گے یا ہم اس میں سے صدقہ بھی نہیں نکالیں گے تو وہ مال ہمارے کسی کام نہیں آئے گا آخرت میں اس دنیا میں تو ہم جوڑ جوڑ کے اس سے بہت کچھ شاید بنائی نہیں لیکن آخرت میں ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہی مال ہمارے گلے کے توق بن جائے گا اس لیے مال رکھیں اپنی ضرورت کے حساب سے رکھیں یا اب بچا کے بھی رکھنا چاہتے ہیں تب بھی رکھ لیں لیکن اپنے مال میں سے صدقہ نکالتے رہیں غریبوں کی مدد کرتے رہیں اپنے نیبس میں سے اپنے ریلیٹیو میں سے جن جن کو ضرورت ہے اور اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد موجود ہے تو آپ صدقہ کرتے رہیں صدقہ تو انسان کی ہر بلا کو ٹال دیتا ہے صدقہ انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے صدقہ وہ چیز ہے جو کہ آپ اگر ایک دفعہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اتنا اجہ رکھتا ہے اتنا اجہ رکھتا ہے کہ جو انسان کی سوچ سے بھی پرے ہیں تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ صدقہ انسان کے لئے آخرت میں بھی جو ہے نا وہ اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا